تبارک الذی نزل الفرقان على عبدہی لیکون للعالمین نذیرا حضرت سامعین کرام آج کے ویان میں خواب کی حقیقت اور اس کے حکامات کا مختصر طور پر ذکر کروں گا چونکہ بہت سارے دوست خواب میں دیکھے جانے والے ہر چھوٹے بڑے باقیاں کے بعد اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے دور پڑتے ہیں بہت سارے فون کرتے ہیں بہت سارے مناقات کرتے ہیں اور دکھنے والی اس شکل کی تعبیر بھی پوچھتے ہیں جو قابل تعبیر ہوتی ہی نہیں اس لیے خواب کے بارے میں چند باتوں کی وضاحت کروں گا نمبر ایک خواب کی تعریف اور حقیقت نمبر دو اس کی اقصاد نمبر دین اچھے خوابوں کی فضیلت نمبر جار تعبیر کے مسائل ابتداء میں مختصر سی تمہید اللہ تعالیٰ نے اس انسانی کائنات کو مختلف اور متعدد مخلوقات سے آباد فرمایا ہے ان مختلف اور متعدد مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اپنی خلافت کا حقدار تہہایا اور اس کو سب سے زیادہ اور امتیازی نعمتیں عطا فرمایے اس قدر نعمتوں کی زیادتی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تغسوحا تم ان کی گنتی نہیں کر سکتے پھر انسان کو ملنے والی نعمتیں دو قسم کی ہیں کچھ وہ ہیں جو انسان کے ساتھ دیگر مخلوقات کو بھی ملی مثلا وجود کی نعمت ہے حیوانات کو بھی ملی نباتات کو بھی ملی جوانات کو بھی ملی نمبر دو نموز کی نعمت ہے بڑھنا یہ حیوانات کو بھی ملی نباتات کو بھی ملی نمبر تی متحرک بلد ارادہ ہونے کی نعمت ہے حیوانات کو ہر جاندار اور زیرو کو ملی یہ تینوں نعمتیں انسانہ ہوئیں گے اشتراک ہے کچھ نعمتیں امتیازی ہیں فقط انسانوں کو ملی دیگر مخلوقات کو نہیں جیسے اکل کابل امتیازی نعمت ہے اسی طرح خواب بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک امتیازی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے جانوروں کو خواب نہیں آتا خواب کی تعریف اور حقیقت کیا ہے انسان نین کی حالت بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو جاگتے ہوئے اور بیداری کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا عرف عام میں اسے خواب کہتے ہیں خواب کی حالت میں روح جسم سے نکل جاتی ہے عالمِ عالوی اور عالمِ سکھلی کی سیر کرتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ لیتی ہے جنہیں جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اور جیسے ہی انسان بیدار ہوتا ہے آنکھ کھلتی ہے یک بی یک یہ سلسلہ ملقطے ہو جاتا ہے یہ ہے خواب کی حقیقت نمبر دو خواب کی اقسام کتنی ہے اہلِ علم نے احادیث کی روشنی میں خواب کی تین قسمیں لکھی ہیں نمبر ایک حدیثِ نفس نمبر دو القائع شیطان نمبر تین ربیاءِ صالح پہلے قسم کی تفصیل کیا ہے حدیثِ نفس حدیثِ نفس کہتے ہیں نفس کے خیالات کو ہوتا ایسے ہے انسان سارا دن جن امور میں مشغول ہوتا ہے جن کاموں میں لگا رہتا ہے جو سوچتا اور دیکھتا ہے اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں خواب و شوق ہو یا خوف ہو وہ دن بھر کے خیالات خدشات حالات رجحانات رات کو سونے کے بعد مشکل ہو کے سامنے آ جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص سارا دن اپنے روزگار کے بارے میں مارا مارا پھرتا ہے جگہ جگہ کی مٹی اور خواب چھانتا ہے جب رات کو سوتا ہے تو یہی فلم خواب میں چل رہی ہوتی ہے فلانے کو انہیں لیلو فلانے نے انہیں دے دیو ایک ٹرک اوڈا لوڈ کروا دیو دوجہ اوڈا لوڈ کروا دیو یہ ہے حدیث نفس یا کوئی شخص کسی دشمن کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے جیسے آج کل پی ٹی آئی والوں کو رات کو خواب میں پولیس ہی نظر آتی ہے دشمن کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو دن کو چھپنے اور بچنے کی ترقیبیں کرتا ہے اور رات کو بھی خواب میں دشمن ہی نظر آتا ہے دن بھر کے خیالات یہ ایک شخص جس کے ذہن پر سارا دن اس کا محبوب سوار ہوتا ہے ایسے آتی ہے ادھر سے آتی ہے ایسے رہتی ہے تو رات کو خواب میں وہ محبوب کو ہی دیکھتا ہے اور اس کی اداؤں میں کھویا رہتا ہے چونکہ جو دن میں اس کے ذہن اور دل اور دماغ پر کھایا ہوتا ہے خاکے بن ہونے کے بعد بھی وہی مشکل ہوں کے سامنے آتا ہے گھر میں بعض دفعہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں یہ مدرسہ میں پڑھتے ہیں احمد اور حسن تو یہ رات کو بعض دفعہ جو مرضی بولنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کہیں گے مفتی عبید رماندہ سبقی یاد کیتا ہے کبھی کوئی آواز نکالنی شروع کر دیں گے کبھی کوئی یہ کیا ہے دن بھر کی فکر استاد کا خوف کے سبق یاد نہ کیا تو یوں ہو جائے گا یا پڑھائی کا شوق کہ یہ رہنا جائے گا تو جو دیکھتا ہے جن میں مشغول اور مصروف رہتا ہے وہ سارے کا سارا مشکل ہو کے رات کو سامنے آ جائے گا یہ خواب کی پہلی قسم ہے اسے حدیث نفس کہتے ہیں نفس کے خیالات یہ لائق اعتبار بھی نہیں قابل تعبیر بھی نہیں اس کی تعبیر بھی نہیں ہوتی تو علماء کے پاس آنے سے پہلے فون کرنے سے پہلے تعین کرنے کہ یہ حراب کو جو دیکھا گیا کہ کس قسم کا ہے یہ کس قسم باہر بندوں کو بعض بندوں کو باہر جانے کا شوق ہوتا ہے وہ رات کو جہاز میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں ویزہ لگوا رہے ہوتے ہیں یہ حدیث نفس ہے لائق اعتبار نہیں قابل تعبیر بھی نہیں دوسری قسم ہے القائع شیطان کل ڈراؤنر خواب دیکھ لینا شیطانی اثرات کا کسی شکل میں ظاہر ہو جانا دراؤنر خواب دیکھ لیا شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے ان الشیطان کانل انسانی ادو و مبین وہ دن رات ہے انسان پہ حملے کرتا ہے شب و روز دن رات پھر بیداری کی حالت میں بھی کرتا ہے نیند کی حالت میں بھی کرتا ہے ہر طریقے سے وار کرتا ہے کبھی ڈراؤ کر کبھی گمراہی میں مبتلا کر کے ڈراؤنے خواب جو آتے ہیں یہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے شیطان انسان کو روحانی طور پر اس مرتبے پہ دکھاتا ہے جو مرتبہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کا ہوتا ہی ہے یہ بھی شیطان کا ایک حملہ اور وار ہے بہت سارے لوگ شیطان کے اس حملے کو پہچان نہ پانے کی وجہ سے عجیب و غریب دعوے کر دیتے ہیں جیسے فیصلہ باب میں ماضی قریب میں ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے بیٹے کے بارے میں اس کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ سامنے آگیا کسی نے کیا دعویٰ کیا کسی نے کیا دعویٰ شیطان عقل و شہور پر اس حد تک قبضہ کر لیتا ہے گریفت میں لے لیتا ہے کہ اتنی بات بھی سوچنے کی محلت نہیں دیتا کہ نبوت تو خواتین میں رہی ہی نہیں اجرائے نبوت کے زمانہ میں بھی یہ مردوں میں رہی اور چنے ہوئے مردوں میں رہی خواتین میں تو آئی ہی نہیں تو کوئی خاتون کیسے نبی بن سکتی ہے شیطان عقل اس حد تک سلب کر لیتا ہے اور ایسے سبز باغ دکھا دیتا ہے یہ القائش شیطان یہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے قابل تعبیر نہیں ہے البتہ جب اس قسم کا خواب نظر آئے تو کرنا کیا چاہیے تاکہ شیطانی اثرات کے ضرر سے بندہ بچ سکے کبھی سوتے ہوئے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں جس کو احتلام کہا جاتا ہے یہ بھی شیطانی اثرات کا کرشمہ ہوتا ہے یہ موجب غسل ہے مساوقات نباز قضاء اور خوت ہو جاتی ہے جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَلَمْ يَحْتَلِمْ قَتُو آپ کو کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا فَلَمْ يَتَسَا عَبْ قَتُو آپ کو کبھی بھی جمائی نہیں آئی لَمْ يَجْلِسِ زُوَابُ عَلَيْهِ قَتُو آپ کے جسمِ انور پر مکھی کبھی نہ بیٹھے لَمْ يَحْرَبْ دَعْبَتُنْ رَكِبَهَا قَتُو جس سواری پہ آپ نے قدم رکھ دیا وہ کبھی سرکش نہیں ہوئی تو آپ کے کبھی کپڑے ناپاک نہیں ہوئے چونکہ یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے اور شیطان حضور کے قریب بھی نہیں آتا ہے شیطان حضور کے قریب بھی نہیں آسکتا تو بہرحال جب شیطانی اثرات ظاہر ہوں درون خواب کی شکل میں گمراکن سبز باغوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں تو کرنا کیا چاہئے ابو داود اور ترمزی میں جنبِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے ہدایت فرمائی آدمی یہ دعا پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ تعمات من غضبی و عذابی و من شرع عبادی و من حمزات شیاطی و اینہ ضرور میں اللہ کے کلمات تعمات کی وساطت سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے غصے اور عذاب سے اس کے بندوں کے شرع سے شیاطین کے وساوث اور خیالات سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں مجھے وسوسوں اور فاسد خیالات میں مقتلہ کریں اور مشکاش شریف کی ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برا خواب دیکھے وہ کیا کرے اپنے بائیں جانب تین دفعہ تھوٹکارے تھوک نہ ڈالیں سو وہ بستر صاف کرنا پڑے تھوٹکارے تین دفعہ اور تین دفعہ تابوس پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر کروٹ بدل کے سو جائے دایا کروٹ پہ ہے تو بایا پہ آ جائے بایا پہ ہے تو دایا پہ چلا جائے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے شیطانی اثرات کے ضرر سے بندے کی حفاظت فرمائے خواب کی یہ قسم بھی لائق اعتبار نہیں قابل تعبیر میں تیسری قسم ہے ربیاء سالح حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ مومن بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک قسم کی بشارت ہے موجم کبیر میں تین ہزار اکاون نمبر حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی میرے بعد نبوت نہیں ہوگی البتہ بشارتیں ہوں گی عرض کیا گیا ہے حضور بشارتیں کیا ہوگی فرمایا بشارت یہ ہوگی کہ کوئی مومن اپنے لیے خود اچھا خواب دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لیے اچھا خواب دیکھے یہ بشارت ہے میں نے اپنے لیے خود کوئی اچھا خواب دیکھ لیا یا میں نے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے اپنے کسی استاد کے لیے اپنے کسی عزیز اور دوست کے لیے اچھا خواب دیکھ لیا تو یہ خواب بشارت ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ترمزی شریف میں ایک باپ باندھا ہے بابو اَنَّ رُعِيَ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن سِتَّتِمْ وَأَرْبَعِينَ جُزْءٌ مِّنَ النُّبُفَ اس میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُعِيَ الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّن سِتَّتِمْ وَأَرْبَعِينَ جُزْءٌ مِّنَ النُّبُوَّ کہ مسلمان کا جو خواب ہوتا ہے وہ لبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے حدیث کے شارحین نے اس کا ایک مطلب یہ ذکر کیا کہ مسلم اور مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ صحیح اور سچا ہوتا ہے دوسرا جو موتبر اور راجِ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتائِ نبوت کے بعد تئیس سال کا عرصہ روحِ زمین پر حیات رہی اس تئیس سال کے عرصہ میں پہلے چھے مہینے کا جو عرصہ تھا اس میں وحی بشکلِ خواب آیا کرتی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف جلدِ اول بابُ قیفَ قَانَ بَدْ الْوَحِي مِنِ ایک روایت ذکر کی جس کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو خواب میں دیکھتے تھے سو وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتا تھا تو پہلے چھے مہینے وحی خواب کی شکل میں آتی تھی نبی کے خواب میں اور غیرِ نبی کے خواب میں یہی فرق ہے نبی کا خواب حجتِ شرعیہ ہے غیرِ نبی کا خواب حجتِ شرعیہ نہیں ہے نبی کا خواب وحی ہوتا ہے غیرِ نبی کا خواب وحی نہیں ہوتا حضرتِ ابراہیم کو حضرتِ اسمائیل کو زبعہ کرنے کا حکم خواب کی وحی میں ملا گا بصورت خواب منا تھا اسے وحی خفی کہا جاتا ہے نبی کا خواب وحی ہے غیر نبی کا خواب وحی نہیں ہوتا نبی کا خواب قطی ہوتا ہے غیر نبی کا خواب قطی نہیں ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زمانہ میں چھ مہینے تک وہی خواب کی صورت میں آتی تھی تئیس سال کا عرصہ ہے چھ مہینے اس کا چھالیسوں جز بنتے ہیں تو چھ مہینے میں آنے والے خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ترار پائی اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں روایت ذکر کی جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رؤیل مسلم جزء من ستیتی واربعین جزء من النبوہ اور یہ بھی ہیں فَرْرُعِيَ السَّالِحَا بُشْرَا مِنَ اللَّهِ کہ صحیح خواب سچا خواب یہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے بشارت ہوتا ہے اس خواب میں اللہ تعالیٰ علامات کے طور پر اشارات کے طور پر مستقبل میں پیش آنے والے واقعہ کو دکھا دیتے ہیں قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں سورہ یوسف میں ہے اللہ کہتے ہیں حبیب اس واقعہ کو یاد کیجئے جب یوسف نے اپنے باپ یاقوب سے کہا اِنِّي رَأَيْتُ آَحَدْ عَاشَرَ كَوْكَوْا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ کہ ابباجان میں نے خواب میں گیارہ ستاروں کو دیکھا ہے ایک سورج اور ایک چاند کو بھی دیکھا ہے کس حال میں دیکھا ہے رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ کہ وہ سب کے سب میرے آگے چھکے ہوئے ہیں حضرتِ یاقوب علیہ السلام نبی تھے یہ انبیاء کا گھرانہ تھا یوسف یاقوب عصحاق عبراہیم یہ انبیاء کا گھرانہ تھا چار پشتوں میں نبوت کا ذکر تو عام طور پر ملتا ہے حضرتِ یاقوب علیہ السلام فراستِ نبوت سے سمجھ گئے کہ گیارہ ستاروں کی مراد کیا ہے گیارہ بھائی چاند اور سورج سے مراد کیا ہے والدین اور سجدہ کرنے کا مطلب تعظیمِ یوسف ہے شرعن یوسف کی تعظیم کے پابند ہوں شرعن ابھی خواب سنایا تھا اس نے حقیقت پر بن کر مستقبل میں سامنے آنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس تیسری قسم میں مستقبل کے احوال بندے کو پہلے دکھا دیتے ہیں قرآنِ کریم میں ایک واقعہ اور بھی ہے حضرتِ ابراہیم کے خواب کا فَلَمَّا بَلَغَ مَا هُسَّائِيَا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي عَرَافِ الْمَرَامِ اَنِّي اَزْبَعُكَ فَنْزُرْ مَازَاتَا جب ابراہیم کے لختِ جگر جنابِ اسماعیل علیہِم السلام بھاگنے دورنے کی عمر کو پہنچے باپ کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچے بازو بننے کی عمر کو پہنچے تو حضرتِ ابراہیم نے خواب میں دیکھا جو دیکھا وہ بیٹے کو بتایا یا بُنَيَّا اِنِّي عَرَافِ الْمَنَامِ میں نے خواب میں دیکھا ہے اَنِّي عَزْبَعُكَ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فَنْزُرْ مَازَاتَا تیری رائے کیا ہے بیٹے نے کیا کہا یا عَبَدْ اِفْعَلْ مَا تُقْمَ اے ابباجان جو آپ کو خکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجئے اِفْعَلْ مَا تُقْمَ تو عمر عمر سے ہے تو حضرتِ اسماعیل تربیتِ نبوت کی بینات پہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا عمر اور وحی ہوتا ہے اس سے نیچے اس کا درجہ نہیں ہے مَا تُقْمَ اور پھر آگے کیا بات کہیں سَتَعْجِدُنِ انشاءاللہُ مِنَ السَّابِرِ ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میسے پائیں گے الفاظ دیکھیں سَتَعْجِدُنِ انشاءاللہ کا کہ میں خود گارنٹی نہیں دے سکتا سبر کرنے کی زمانت نہیں دے سکتا اسے اللہ کی مشیعت کے ساتھ معلق اور موقوف کرتا ہوں پھر آگے سَتَعْجِدُنِ انشاءاللہُ سَابِرًا نہیں کہا مِنَ السَّابِرِينَ کہا کیا فرق پڑے گا مِنَ السَّابِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلا سبر کرنے والا نہیں ہوں گا اللہ کی مشیعت سے مجھ سے پہلے سبر کرنے والوں کی بھی ایک کتار ہے ایک جماعت گزری ہے اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی اس کتار میں کھڑا ہونے والا ہو جاؤں گا اللہ چاہے تو یہ سب کچھ ہوگا اللہ نہ چاہے تو ایک تن کا اور پتہ بھی حرکت نہیں کر سکے تو یہ بھی ایک خواب ہے اللہ مستقبل کے احوال اس تیسری قسم میں بندے پر کھول دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ روئیاءِ سالحہ اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو روحانی بالید کی ترو تاسگی حاصل ہو قلبی اتمینان حاصل ہو انسان اپنے آپ کو ایسی حالت میں دیکھے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ وہ روحانیت کے کسی درجے پر فائز ہے کبھی یہ مستقبل میں کسی بشارت پر بھی موقوف ہوتا ہے کسی بشارت پر مشتمل ہوتا ہے مثلا کسی نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا آنے والے اوقات میں ایام اور ماہ سال میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو یہ نعمت عطا کر دے تو یہ سب چیزیں شامل ہیں خواب کی اس تیسری قسم میں تو یہ جو تیسری قسم ہے یہ لائق اعتبار بھی ہے قابل تعبیر بھی ہے لائق اعتبار بھی ہے قابل تعبیر بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں جو فضیلت آئی ہے وہ اسی کی آئی ہے اسی کی اسی کو نبوت کا چھالیس و جز قرار دیا گیا اسی کو مومن کے لیے بشارت اور خوشخبری قرار دیا گیا مشکاش شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسدف الرؤیہ بالاسحاب رات کے آخری حصے پچھلے پہر سہری کے بعد جو خواب آتے ہیں وہ عام طور پر سچے ہوتے ہیں اسدف الرؤیہ زیادہ سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ سہری کے اوقات میں آتے ہیں کیونکہ یہ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے مردے میں جو گڑھ بڑھ بخارات اور دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں دل جمی کا وقت ہوتا ہے تحجد کا وقت ہوتا ہے فرشتوں کے اترنے کا وقت ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نورانیت کا وقت ہوتا ہے تو فرمایا اسدف الرؤیہ بالاسحاب یہ فضیلت بھی نہ حدیث نفس والی قسم کے لیے ہیں نہ القائے شیطان والی کے لیے یہ رؤیہ سالحہ جو تیسری قسم ہے اس کے لیے ہے اب ایک بحث اور کرنا چاہوں گا چوتھے نمبر پر وہ ہے خوابوں کی تعبیر کے بارے خوابوں کی تعبیر کے بارے سب سے پہلی بات یہ سمجھیں میں نے ان تینوں قسموں کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی کہ پہلی قسم جس کو حدیث نفس کہتے ہیں دن بھر کے خیالات خدشات حالات رجحانات جو زہل اور دل و دماغ پر چاہے ہوتے ہیں راب کو مشکل ہو کے سامنے آ جاتے ہیں یہ لائق اعتبار نہیں قابل تعبیر نہیں نمبر دو القائے شیطان شیطانی حملے وہ بیداری میں بھی کرتا ہے نیند کی حالت میں بھی کرتا ہے وہ دراؤنے خواب دکھا کے بھی کرتا ہے خواب میں سبز باغ دکھا کے بھی کرتا ہے جس کی بنا پہ کبھی کوئی بی بی دعویٰ کرتی ہے کبھی کوئی بابا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بھی نہ لائق اعتبار ہے نہ قابل تعبیر ہے البتہ یہ جو تیسری قسم ہے یہ لائق اعتبار بھی ہے قابل تعبیر بھی ہے لائق اعتبار بھی ہے قابل تعبیر بھی ہے ایک بات یہاں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ اگر کوئی برا خواب دیکھے برا خواب برا خواب دیکھ کر اس کی تعبیر پوچھنے نہ نکل پڑھے اہل علم نے برے خواب کی تعبیر پوچھنے سے منع کیا ہے اور اس پہ وہی عمل کرے جس کا ابو دعوت ترمزی اور مشکات کے حوالہ سے میں نے ذکر کیا دعا پڑھے پھر مشکات کی حدیث کے مطابق بائی طرف تین مرتبہ تھتکارے تابوس تین مرتبہ پڑھے کروٹ بدل کے سو جائے اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات کے ذرہ سے بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں تعبیر پوچھنے نہ نکل پڑے تعبیر پوچھنے سے منع کیوں کیا گیا نہ اپنے سے پوچھے نہ بیگانے سے پوچھے نہ دوست سے پوچھے نہ دشمن سے پوچھے نہ عالم سے پوچھے نہ جاہل سے پوچھے اس کی تعبیر پوچھنے ہی نہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر اس کی تعبیر پوچھے گا تعبیر جب بتانے والا بتائے گا تو خراب تعبیر سن کے یہ سارا دن فاسد وہم میں مرتلا رہے گا فاسد وہم میں مرتلا رہے گا عجیب و غریب قسم کے خیالات اور وساوث اسے گھیر لے گی گھبراہا کسی اپنی گریفت میں لے لے گی ایک نقصان تو یہ ہے دوسرا نقصان یہ ہے بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے آپ نے کسی کو اپنا خواب سنایا اس نے اس کی جو تعبیر بیان کر دی خواب اسی کے مطابق ہو جاتا ہے پہلی مرتبہ جو تعبیر بتا دی جائے اس کی خواب کے وقوع میں تاثیر ظاہر ہوتی ہے اس پہ مشکا شریف کی ایک عدیث بھی ہے جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خواب ہوتا ہے یہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے معلم یحدث بھی ہاں جب تک بندہ اس کو بیان نہ کرے جب بندہ اسے بیان کرے گا تو پھر بیان کے مطابق وہ واقع ہو جائے گا تو اللہ کے نبی کا فرمانہ یہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے حدیث کے شارحین نے لکھا ہے یہ اہلِ عرب کا ایک محاورہ ہے وہ اسے بولتے کب اور کس چیز کے لیے تھے جب کسی چیز کی بے صوباتی اور بے قراری بیان کرنا ہوتی کہ یہ شیح ہے اسے قرار نہیں تو اس وقت کہتے تھے یہ پرندے کے پاؤں پر ہے مطلب اس کا ایک حالت پر برقرار نہ رہنا وہ اس میں بیان ہوتا تھا ایک تو پرندہ اب پرندے کو کہیں قرار ہوتا ہے منٹ پہلے اس ٹہنی پہ تھا اگلے منٹ میں اس ٹہنی پہ ہے اگلے منٹ میں اس ٹہنی پہ ہے اس کو قرار نہیں پھر جو چیز اس کے پاؤں پہ ٹکی ہو اس کو بطری کے اولا قرار نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب وقوع کے لحاظ سے پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے کب تک جب تک خواب دیکھنے والا اسے بیان نہ کرے وہ ٹکا رہتا ہے فیضہ حددہ سابیہاں وقعہ جب وہ اسے بیان کر دے گا پھر وہ واقعہ ہو جائے گا اور واقعہ اس تعبیر کے موافق ہوگا جو بیان کرنے والے نے بیان کی ہے اس لیے برا خواب تو کسی کے سامنے بھی بیان نہ کرے رہ گیا اچھا خواب اگر کسی کو اچھا خواب آئے لائق اعتبار ہے قابل تعبیر ہے لیکن اس کی تعبیر ہر قصو ناکس سے نہیں پوچھی جائے گی آل علم نے لکھا ہے اچھے خواب کی تعبیر ایک تو آپ جاہل سے نہ پوچھیں اس میں بھی وہی پہلو ہے ہی آلا رجل تائر مالم یحدث بیہا فیضہ حددہ سابیہا وقعہ جاہل سے نہ پوچھیں اور پھر یہ ہر عالم سے بھی نہیں پوچھی جا سکتا لیکلی فنن رجال ہر فن کے لئے علیدہ فراد ہوتے ہیں تعبیر ایک فن ہے ہر عالم بھی سے نہیں جانتا ہر فقہ پڑھانے والا سرپ اور ناہف پڑھانے والا فنون پڑھانے والا اس کے اثرار و رموز سے واقف نہیں ہوتا اس کے لئے مستدل علیدہ فراد ہوتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں تو ایک تو جاہل سے نہ پوچھی جائے اس فن کے جاہل سے اس فن کے عالم سے پوچھی جائے نمبر دو وہ عالم بھی حاسد نہ ہو دشمن نہ ہو خیرخواہ ہو دوست ہو اس لیے کہ خواب کی تعبیر اگر اچھی ہوئی تو ہو سکتا ہے وہی اس کی کوئی تعبیر غلط بتا دے یا اس سے اچھی تعبیر سے حسد میں مبتلا ہو جائے اور قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اگر اس قسم کا خدشہ ہو تو خواب بیان نہ کیا جائے سورہ یوسف کی ابتدائی آیات آپ پڑھنی جئے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو والد نے کیا کہا تھا قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب نے کہا اے میری پتری تصغیر ہے بڑے پیار سے میری پتری بات سمجھنا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا کوئی جان نہ بچھا دیں اور اس پر انہیں شیطان اُبھارے گا شیطان اُقصائے گا اور وجہ اس کے اُبھارنے اُقصانے کی یہ ہے کہ اس سے کھلا انسان کا کوئی دشمن نہیں ہے واضح دشمن ہے لیکن وہاں چھپکے کرتا ہے سامنے آکے نہیں کرتا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیتے کو منع کیا خواب اچھا ہے تعبیر اچھی ہے اپنوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کر دیا بھائی تھے یاد رکھیے بھائی جب دوست ہو ان سے بڑا خیرخا کوئی نہیں ہوتا اور جب دشمن ہو پھر ان سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں ہوتا پھر یہ کومے میں ڈال کے حال بھی نہیں پوچھتے پھر یہ کوڑیوں میں بیچ دیتے ہیں انمول کو رول دیتے ہیں فرمائے عالم سے پوچھیں پھر عالم بھی ایسا ہو خیرخا ہو ہاں سے دلاؤ ایک بات اس حوالہ سے اور ذکر کرنا چاہوں وہ یہ کہ جس حالت میں خواب سامنے آئے جس شکل میں دیکھا جائے ضروری نہیں تعبیر منعان ہو تعبیر مختلف بھی ہو سکتی ہے خواب اچھا ہو تعبیر بری ہو خواب برا ہو تعبیر اچھی ہو تعبیر منعان نہیں ہوتی بعض دفعہ خواب برا ہوتا ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے بعض دفعہ خواب اچھا ہوتا ہے تعبیر بری ہوتی ہے امام انقلاب حضر الشاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تسلیف اجت اللہ البالغہ میں اچھے خوابوں کی نو صورتیں ذکر کی ہیں اگر کوئی شخص نبی کو خواب میں دیکھے یہ اچھا خواب ہے ملائکہ کو دیکھے اچھا خواب ہے انبیاء اور اللہ کے بندوں کو دیکھے اچھا خواب ہے متبرک مقامات کو دیکھے بیت اللہ کو دیکھا اچھا خواب ہے اچھے کھانوں کو دیکھے گی کو دیکھا شہد کو دیکھا دودھ کو دیکھا اچھا خواب ہے اور اگر کوئی بندہ ایسی چیز دیکھے جو مستقبل میں اس کی تنبیہ کا باعث بنی جیسے خواب میں دیکھا کہ کتے نے مجھے کاتا اس کی تعبیر یہ لکھی گئی کہ کتے کا کاتنا بندے کے غسیلہ ہونے پر دلالت کرتا ہے وہ اپنے غصے کو کم کرے اپنے غصے کو کم کرے خواب میں مستقبل میں پیش آنے والا کوئی اچھا واقعہ دیکھا جی میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا وہ ہو گیا خواب میں گزرے ہوئے واقعہ کو اچھے واقعہ کو دیکھا کہ وہ واقعہ ہوا جس طرح ہوا اسی طرح دیکھا اتمنان ہو گیا اچھا خواب ہے فوت شدگان کو خواب میں دیکھا اچھا خواب ہے تو حضر شاولی اللہ صاحب محدد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اچھے خوابوں کی حجت اللہ ہل بانغہ میں نو صورتیں ذکر کی بہرحال خواب جب دیکھا جائے بعض دفعہ وہ اچھا ہوتا ہے تعبیر اس کی اچھی نہیں ہوتی بعض دفعہ برا ہوتا ہے تعبیر اس کی بری نہیں ہوتی تو ضروری نہیں جو دیکھا جائے حقیقت میں ویسے ہی ہو اب یہ بات میں نے کیوں کی فقط ایک نقطہ سمجھانے کے لیے خواب خواب ہوتا ہے اور غیر نبی کا خواب میں نے عرض کیا حجت شرعیہ بھی نہیں ہوتا قطی بھی نہیں ہوتا اور نہ اس پہ وہ آکام جاری ہوتے ہیں جو نبوت کے خواب پہ جاری ہوتے ہیں اس لیے اگر ہمارے اکابرین میں سے کسی بزرگ کو کوئی خواب آ گیا اور وہ ان بزرگوں نے اپنی کسی کتاب اور تصنیف میں ذکر کر دیا تو اس خواب کی ظاہری شکل کو لے کے ڈھڑورا نہیں پیتنا چاہیے بس اکابر کی عبارات ایسی ہی ہیں ان کا تعلق خوابوں سے ہے اور ان کو رسول کی گستاخی قرار دے دیا جاتا ہے تو جو خواب میں دکھتا ہے تعبیر وہ نہیں ہوتی جو تعبیر ہوتی ہے وہ خواب میں نہیں دکھتا اس پہ میں دو واقعات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا حکیم الاسلام حضرتکاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا امام مالک کا امام مالک فوقہ اربا میں سے ہے صاحب مذہب ہے طبع تابی ہے جلیل القدر شخصیت ہے اللہ کے نبی کی نسبت کے پشاک میں ان کا شمار ہوتا ہے نبی کی نسبت کی وجہ سے نبی کے شہر کی محبت میں غرق تھے نبی کے شہر کی مٹی اور مٹی کے ایک ایک ریزہ سے عشق کرتے تھے فرض حج کیا اس کے بعد نفل حج کے لیے پوری زندگی مدینہ طیبہ سے باہر نہیں لکھ لے شوق یہ تھا کہ مدینہ میں موت آئے اور مدینہ کی مٹی مجھے قبول کر لے نفلی حج کو جی کرتا تھا لیکن اس در سے نہیں جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو حج کے لیے مدینہ سے باہر جاؤں موت آ جائے اور باہر کی مٹی میں دفن ہو جاؤں مدینہ کی مٹی مجھے قبول نہ کرے ایک دن خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی دربار نبوت لگا ہوا ہے امام مالک بھی حاضر اور موجود ہے بڑی لجاجت کے ساتھ در اور خوف کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک نے استفسار کیا حضور نفلی حج کا بڑا جی کرتا ہے فرض حج تو کیا ہے لیکن اس در سے نفلی حج کے لیے مدینہ سے باہر نہیں جاتا کہ کہیں مدینہ سے باہر مجھے موت نہ آ جائے میں موت مدینہ کی چاہتا ہوں تدفین مدینہ کی چاہتا ہوں مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے میری عمر کتنے سال باقی ہے اگر تو کچھ سال میری عمر کے باقی ہیں مجھے کچھ پتا چل جائے اگر ان میں نفل حج کا کوئی معاملہ بن سکتا ہو تو میں دل جمی کے ساتھ نفلی حج کرلوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استفسار کیا حضور نے یوں ہاتھ کھڑا کیا پانچ انگلیاں سامنے کی ایسے ہی پانچ انگلیاں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھی فوراں ان کی آگ کھل گئی اب امام مالک پریشان کہ ان پانچ انگلیوں کا مطلب کیا ہے کیا اس سے پانچ دن مراد ہے یا اس سے پانچ ہفتے مراد ہے یا اس سے پانچ مہینے مراد ہے یا اس سے پانچ سال مراد ہے تعیین نہیں ہو رہی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کو بنایا اور کہا جائیے خوابوں کی تعبیر کے فن جاننے والے اور فن تعبیر کے ماہر اور امام علامہ ابن سیرین کے پاس جائیے انہیں جا کے یہ خواب بتائیے کہ ایک شخص کو یہ خواب آیا ہے لیکن میرا نام بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ خواب امام مالک کو آیا ہے اس کی تعبیر پوچھ کے آ کے مجھے بتائیے خادم چلا گیا علامہ ابن سیرین کو جا کے خواب بتایا کہ ایک شخص کو یہ خواب آیا ہے اس کی تعبیر بتائیے علامہ ابن سیرین کہنے لگے تو بات شخص کی کرتا ہے یہ تو چھوٹے موٹے عالم کو بھی نہیں آسکتا تو شخص کی بات کرتا ہے یہ تو عام عالم کو بھی نہیں آسکتا کسی بڑے عالم کو یہ خواب آسکتا ہے اور اس وقت مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے عالم امام مالک رحیم اللہ ہے پہلے نام بتاؤ کس کو خواب آیا ہے خادم کہنے لگا نام بتانے کی اجازت نہیں ہے کافر میں بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا جاؤ پہلے نام بتانے کی اجازت لے کے آؤ خادم گیا نام بتانے کی اجازت لے کے آیا نام بتایا کہا میں نے کہا تھا نہیں کہ چھوٹے موٹے عالم کو بھی خواب نہیں آسکتا خواب یہ ہے حضور نے پانچ انگلیاں اٹھائیں اس کی تعبیر نہ پانچ دن ہے نہ پانچ ہفتے ہے نہ پانچ مہینے ہے نہ پانچ سال ہے بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اے مالک تیرہ یہ سوال ان پانچ چیزوں میں سے ایک کے بارے میں ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے کسی کو نہیں ہے ان پانچ اصولوں کے بارے میں حدیث میں آیا اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا اندہو علم الساہ اسی اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے وہ کب قائم ہوگی وَيُنَسِّرُ الْغَيْسِ بارش کی اصل کیا ہے ہم تو کہتے ہیں مون سون بھئی اس کی بھی تو کوئی اصل ہوگی اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ جو رہنموں میں پلتا ہے وہ کیا ہے اس کی ابتداء انتہا درمیان کی کیفیات کیا ہے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یَعْلُمَا فِي الْأَرْحَامِ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَازَا تَقْسِبُ غَدَا کون کل کیا کرے گا کسے پتا ہے منصوبِ عمر بھر کے بھروسہ لمحے کا نہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْزٍ تَبُونَ کوئی نہیں جانتا کس زمین کی مٹی میں دفن ہوگا کس زمین کی مٹی میں دفن ہوگا کہا تیرہ یہ سوال ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز کے مطالق ہے اس میں آتا ہے یَمِنْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا پانچ چیزیں ایسی ہیں اللہ کے سواوں نے کوئی نہیں جانتا خواب کیا امام مالک نے کیا سمجھا تعبیر کیا نہیں کیا اور اس سے بھی حیران کن ایک خواب کا ذکر کرتا ہوں اہل علم نے لکھا ہے خلیفہ حارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ اس نے ایک خواب دیکھا خواب کیا تھا کہ وہ ایک چوک اور چوراہے میں پڑھی ہوئی ہے ہر آنے جانے والا اس سے برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور نکل جاتا ہے جب بیدار ہوئی تو گھبرائی ہوئی پریشان اور شرمندہ کہ اگر سناوں تو کیسے سناوں چھپاؤں تو کس طرح اتمنان پاؤں بلاخر اپنی خادمہ کو بولائے کہا کسی کو کانو کان خبر نہ ہو میں نے یہ خواب دیکھا ہے اسے لے کے علامہ ابن سیرین کے پاس چلے جاؤ میری طرف اشارہ بھی نہ ہو اپنے آپ پہ ڈال لیں اپنے آپ کہنا مجھے یہ خواب آیا ہے اس کی تعبیر بتائیے کیونکہ ظاہری شکل اس کی بہت بری تھی تو خادمہ گئی اس نے کہا جی مجھے ایک خواب آیا ہے تعبیر چاہیے علامہ ابن سیرین کہنے لگے خواب سناو خواب سنایا کہا تو ہے کون کہنے لگی خادمہ امام صاحب فرمانے لگے یہ خادمہ والا خواب نہیں ہے یہ تو مالکن والا ہے خادمہ کو یہ خواب نہیں آسکتا نام بتاؤ کس کو آیا ہے اس نے بھی کہا جی نام بتانے کی اجازت نہیں ہے کافر مجھے تعبیر بتانے کی اجازت نہیں ہے جاؤ پہلے نام بتانے کی اجازت لے کے آؤ خادمہ گئی نام بتانے کی اجازت لے کے آئی نام بتانے پر امام مالک نے کہا میں نے کہا تھا نا یہ خادمہ والا خواب نہیں ہے یہ مالکن والا خواب ہے تعبیر بتائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا خلیفہ حرور رشید کی بیری ملکہ زبیرہ اللہ اسے ایسا صدقہ جاریہ قائم کروائیں گے کہ جن سے طویل عرصے تک جس سے طویل عرصے تک لوگ فیض پائیں گے فائدہ اٹھائیں گے تعبیر جا کے بتائی ملکہ کے ساس میں ساس آیا جان میں جان آئی اب خواب کیا ہے اس کی تعبیر کیا نکلی اور پھر پوری کیسے ہوئی مورخین نے لکھا ہے یہ آج سے بارہ سو سال سے بھی زائد عرصہ پہلے کی بات ہے مورخین نے لکھا ہے خلیفہ حرون الرشید حج کے لیے مکہ آیا زبیدہ ساتھ جب مکہ مکرمہ پہنچے ان دلوں مکہ میں پانی کی شدید کلت دی حاجیوں کو مشکلات کا سامنا تھا تو مکہ کے لوگ خلیفہ کے پاس نہیں گئے ملکہ تک رسائی حاصل کی خلیفہ کا روب اور ڈر بھی تھا اور ملکہ کی سخاوت اور نرم دلی مشہور تھی تو ملکہ کو ریکویسٹ کی کہ یہاں پانی کی بڑی مشکلات ہیں خاص طور پر حج کے دنوں میں آپ کو یہ ایسا انتظام کر دیں کہ حاجی پانی کے لیے پریشان نہ ہو ملکہ نے خلیفہ سے بات کی اجازت مل گئی ملکہ زبیدہ نے دنیا بھر کے انجینئر وہاں طلب کر لی دنیا بھر کے میمار اور انجینئر وہاں آئے ایک ہی ڈیمان ملکہ نے ان کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ مجھے مکہ مکرمہ کے اطراف میں اور گھر گھر میں پانی پہنچا ہوا چاہیے کہاں سے پہنچے گا کیسے پہنچے گا یہ میں نہیں یہ تم جانتے ہو یہ میرا نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے مجھے یہ بتائیے تمہیں پیسہ کتنا چاہیے ان تمام انجینئروں نے مل کے ایک نقشہ ترتیب دیا خرچ بتایا ملکہ نے اس سے کہیں زیادہ دیا کہا بس مجھے اس کا انتظام چاہیے ملکہ چلی گئی پیسے کا ڈھیر لگا کے چلی گئی جب تعمیر مکمل ہو گئی چودہ میل لمبی نہر کھو دی گئی مکہ مکرمہ کے جس پہاڑ سے کوئی چشمہ بے رہا ہے جس ندی اور نالے سے کوئی پانی آ رہا ہے اس کو اس نہر میں ڈالا پھر وقفے وقفے سے ٹینک تعمیر کیے کہ اگر کوئی راہ گزر راستے سے پانی حاصل کرنا چاہے اس ٹینک سے پانی نکال لے ملکہ زبیدہ کے پاس تعمیر کی تکمیل کے بعد جب انجینئر فائل لے کر ملکہ کے محل میں بغداد پہنچا اطلاع دی کہ انجینئر آیا ہے نہر زبیدہ جس نے بنائی ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ سہر کر رہی تھی پیغام پہنچایا گیا کہا بغیر تاخیر کے اس انجینئر کو فائل سمیت میرے پاس پہنچا دیا جائے دریائے دجلہ کے کنارے پہ انجینئر فائل لے کے پہنچ گیا ملکہ نے فائل پکڑی تقاضہ پوچھا وہ کہنے لگا تعمیر مکمل ہو گئی ہے حساب کتاب دینے کے لیے آیا ہوئی ملکہ نے فائل پکڑی پھار کے دجلہ کے درمیان میں پہنچ دی اور کہا میں نے اس کا حساب آخرت کے حساب کے لیے چھوڑ دیا اگر تیرا کچھ بڑتا ہے تُو نے کچھ لینا ہے تو بتا اور اگر میرا بڑتا ہے تُو نے دینا ہے تو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا میں تجھ سے حساب نہیں لوں گی یہ کام میں نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے اور اس امید پہ کیا ہے کہ اللہ قیامت کو مجھ سے حساب نہیں لے خواب کیا تھا تعبیر کیا تھی تو ضروری نہیں جو خواب ہے تعبیر بھی وہی ہو اب ہمارے ہاں ہمارے اقابر کی جو عبارت خواب سے متعلق ہیں جو خواب ہے جاہل مولوی اس کی وہی تعبیر لیتے ہیں اور گستاخی رسول کا فتوہ لگا دیتے ہیں اب کیا خواب تھا ملکہ زبیدہ کا کیا تعبیر لکلی اس کی تو ایک تو میں ان جو حالہ سے یہ درخواست کروں گا علم کے تقاضے بھی ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضور کو خواب میں دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ذوق تو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص حضور کو خواب میں دیکھتا اور آکے تعبیر پوچھتا تو علامہ ابن سیرین اس سے حضور کا حلیہ پوچھتے تھے جو شمائل ترمزی میں دیگر حدیث کی کتابوں میں روایات میں آتا ہے اگر وہ حلیہ وہی بتاتا جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے پھر تو امام ابن سیرین تصدیق کرتے تھے وگر نہ کہتے تھے چل اٹھ کے نکل جاتا انہیں حضور کو نہیں دیکھا یہ علامہ ابن سیرین کا ذوق تھا امام نووی رحمہ اللہ جو مسلم شریف کے شارے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں جب اللہ کسی کو حضور کی خواب میں زیارت کرواتا ہے تو اس کو یہ یقین بھی عطا کرتا ہے کہ میں حضور کو ہی دیکھ رہا ہوں آپ کے علاوہ کو نہیں رہ گئی یہ بات کہ وہ سہولیہ کے مطابق دیکھیں یا اس کے مطابق نہ دیکھیں حضور کو خوشی میں دیکھا یا غمی میں دیکھا جوانی میں دیکھا یا بڑھاپے میں دیکھا اچھی حالت میں دیکھا یا اس کے برقس دیکھا یہ بندے کے ایمان کے درجوں کے موافق ہوتا ہے جس کا جتنا ایمان قوی ہوگا وہ اتنے ہی عالی معاملے میں حضور کو دیکھے گا تو امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں اگر کوئی شخص غلیہ مختلف دیکھتا ہے یا مختلف حالت میں دیکھتا ہے اس سے ذات کا تغایر ثابت نہیں ہوتا یہ ایمان کے مضبوط اور کمزور درجوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے البتہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا شیطان حضور کی شکل میں نہیں آسکتا وہ آپ کی شکل کے بارے میں انسان کے ذہن اور دماغ پہ نہیں چھا سکتا کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہاوی نہیں ہو سکتا تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اگر کسی کو خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے ایک مسئلہ یہاں اور زمناً عرض کر دیتا ہوں وہ یہ اگر کوئی خواب میں حضور کی زیارت کر لے آپ کا دیدار کر لے تو اس پہ وہ حکم جاری نہیں ہوتا جو حالت ایمان میں جاگتے ہوئے حضور کے دیدار اور صحبت پہ جاری ہوتا ہے یہ شخص صحابی نہیں بن جاتا یہ صحابی نہیں بنتا ہاں یہ نبی کے ساتھ قرب کی نشاندہ ہی ہو سکتی ہے یا جو اس کا روحانی مرتبہ اور مقام ہے اس کی وضاحت اس میں ہو سکتی ہے متصوفین سالکین اسی سے آگے اپنا روحانی سفر چلاتے ہیں اور اسے بڑی دور تک لے جاتے ہیں یہ ان کے موجودہ مقام روحانی کی نشاندہ ہی ہوتی ہے پھر اس سے آگے وہ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو خواب میں دیکھا جائے ہر دیکھا ہوا لائکے اعتبار بھی نہیں قابلے تعبیر بھی نہیں میرا خیال ہے اس کے بعد شاید اب ہمیں کچھ ریلیف ملے گا یہ نہیں کہ آپ نے خواب میں کچھ بھی دیکھا تو سیدھا فروقی صاحب کے موبائل پر فون اہ دیکھے جیدی تعبیر کی یہ یا سیدھے دارالفتاہ میں تو ہر دیکھے ہوئے کی تعبیر نہیں ہوتی جس کی تعبیر ہوتی ہے کس کی پوچھنی ہے کس کی نہیں پوچھنی پوچھنی ہے تو کس سے پوچھنی ہے کس سے نہیں پوچھنی یہ ساری بحث میں نے تفصیلا آپ کی توجہ کی نظر کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ لیں اور عمل کرنے کی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمد